اسلام علیکم ایرون ویڈیو ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں شیوانگی جوشی کا یہ انسپائر آئی میک اپ لک تو بہت ہی زبادہ سے یہ مجھے لک لگا تھا تو میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو اب سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کو سو گائیس میں نے اپنے فیس پہ کچھ اپلائی نہیں کیا ہوا تو اب میں اپلائی کرنے لگی ہوں ایلویرا جیل اور ایلویرا جیل سے میرا جو فیس ہے وہ ہائیڈریٹ ہو جائے گا تو میں نے اس کا تھوڑی سے ماؤنٹ لیا تو میں اسے مساج کر لوں کہ اپنے فیس پہ میک اپ کرنے سے پہلے تو اچھی طرح سے فیس پہ لگانے کے بعد بہت اچھی طرح سے فیس ہائیڈریٹ ہو گیا ہے ثوڑی دیر اس کو میں چھوڑ دوں گی زیادہ ڈرائی ہو جائے ثوڑی دیر میں اپنی آئی بروز کو اور اپنی آئی کو سیٹ کروں گی اسے کنسیلر لگاؤں گی کنسیلر میں لگا رہی ہوں اپنی یہ پیمپلز اور ڈاک سرکلز اور یعنی ڈاک سپورٹس یا جو بھی پگمنٹیشن ایریا ہوتی ہیں ان کو ہائیڈ کرنے کے لیے میں یوز کر رہی ہوں تو میں وہاں وہاں کنسیلر کو لگا لوں گی جہاں مجھے ضرورت ہے تو اچھی طرح سے کنسیلر کو لگا لوں گی اور کنسیلر میں یوز کر رہی ہوں تو ایک فاؤنڈیشن برش کی ہیلٹ سے اچھی طرح سے میں نے کنسیلر کو یہاں بلینڈ کر لیا ہے کنسیلر کو سیٹ کرنے کے لیے میں یہاں یوز کر رہی ہوں کمپیکٹر یہ میک کا کمپیکٹر ہے اور اس کا جو شیڈ نمبر ہے وہ ہے ایف وان تو لوس پاؤڈر ہے یہ بہت ہی زبدس ہے اور اچھی طرح سے آپ کے جو سکن ہے وہ اچھی طرح سے کار دیتا ہے کنسیلر لگانے کے بعد تو میں اسے برش کی ہیلٹ سے لگا رہی ہوں اپنے پورے فیس پہ دن اپنی آئی بروز کو فیل کروں گی میں نے برش کو تھوڑا ویٹ کر لیا تھا اور کوئی سے بھی آپ براؤن یا ڈاک براؤن کوئی بھی اگر آپ کے پیلٹ کے اندر ہوگی آئی شیڈو تو اسے آپ اپنی آئی بروز کو فیل کر سکتے ہیں تو میں یہاں ساتھ ساتھ میں نے پکچر بھی شیئر کر دیا تاکہ آپ کو آئیڈیا رہے کہ میں کون سا لک اچیف کر رہی ہوں تو گائز اپنی آئی بروز کو فیل کروں گی اپنی شیپ کے اکورڈنگ تو میں اسے فیل کر رہی ہوں دن میں یہاں سپولی کی ہیلٹ سے ایک دفعہ کام کر لوں گی تاکہ جو پروڈکٹ ہے وہ اچھی طرح سے بلینڈ ہو جائے اور نیڈ سا اور پروفیشنل سا لک آئے براوز کو سیٹ کرنے کے لیے میں یہاں یوز کر رہی ہوں ایسنس کا براو جیل اس کی ہیلٹ سے جو آئی بروز ہوتی ہیں وہ سٹے رہتی ہیں اور بہت ہی نیڈ سا لک آتا ہے تو دوسری آئی کا میں کار لوں گی آف کیمرہ تو کچھ اسا لک لگ رہا ہے دونوں آئیس کا تو آئی شیڈو پیلٹ جو میں یوز کر رہی ہوں یعنی لک کو اچیف کرنے کے لیے وہ ہے کاشیس کا یہ ونٹیج کوین آئی شیڈو پیلٹ اور اس کے اندر سے اس کے اندر کافی زیادہ ورائیٹی سے کلر کی تو اس کے اندر سے میں یہ ٹو شیڈز لوں گی براؤن انڈر ٹون میں ہے یونکہ جساں کی پکچر میں مجھے آئی میکپ لکا میں نے ویسے ہی ٹرائے کرنے کی کوشش کی ہے تو میں اس کو تھوڑا سا لے کے اپنی آؤٹر وی پہ ٹیپ ٹیپ کر کے میں نے پلیس کیا دین میں نے یہاں نیڈ سمال برش لیا ہے بلینڈنگ برش اس کی ہیل سے میں اپنی کریس پہ اسے بلینڈ کروں گی اور انڈر کارنر تک یعنی کہ اپنی کریس پہ بلینڈ کر دی جاؤں گی زیادہ آئی بروز کے ساتھ ٹچ نہیں کرنا نیچے نیچے یعنی جو کریس لائن ہوتی ہے وہ در بلینڈ کرنا ہے تو میں اس کو بلینڈ کر رہی ہوں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں برش کو کر رہی ہوں تو یہاں میں نے تھوڑا اور لیا ہے تو میں آؤٹر وی پہ تھوڑا ٹیپ ٹیپ کر کے لگاؤں گی دن میں بلینڈ کرتی ہوئی اپنی کریس پہ اچھی طرح سے بلینڈ کر لوں گی اپنی پوری کریس کو ڈیفائن کروں گی اس براؤن کلر کے ساتھ تو اسی لئے میں نے یہ یوز کیا ہے کلر کو دن سیم پیلٹ کے اندر سے میں یہ والا شیڈو لے رہی ہوں شمری سا کلر ہے اور بہت ہی زبدہ سا گرین سا جیسے کہ شیوانگی کے لگا ہوا ہے اس لک میں سیم ویسا ہی یہ کلر تھا تو اس کی ہیلڈ سے میں اپنی آئے پہ لگا لوں گی دن اگر آپ چاہیں تو آپ برش کی ہیلڈ سے بھی لگا سکتے ہیں یعنی کہ جو انہر کورنر کے پاس والی جگہ تھی میں نے برش سے لگا لیا اور اپنی آئی لٹ پہ اپنی فنگر کی ہیلڈ سے ہی تو اس کے جو ایڈیز ہیں اس کو نیڈ سا اور بلینڈ ہوا دکھانے کے لیے میں اس کو اگین بلینڈ کر لوں گی تاکہ جو میری آئی شیڈو ہیں وہ شاپ سی نظر نائے بلینڈ ہوئی نظر آئے تو سیم پیلٹ کے اندر سے یہ شیمپین گولڈ سا شیڈو ہے بہت ہی زبدس سا تو اس کی ہیلڈ سے میں اپنی انہر کورنر کو اور براو بون کو ہائی لائٹ کر لوں گی تو جو یعنی ایکسٹرا لگ گیا تھا اس کو میں نے اس طرح ڈسٹ آف کر لیا اور بہت ہی ایزی لی اتر گیا تو انہر کورنر پہ بھی ایک سمال برش لے کے اس کی ہیلڈ سے بھی میں اپنے ٹیر ڈک کو کر لوں گی اچھی طرح سے ہائی لائٹ انڈ سیم پیلٹ کے اندر سے میں یہ والا پینک شیڈو لے رہی ہوں کیونکہ جو اس لک میں شیوانکی کی جو لوور لیش ہے اس پہ یہ پینک سا کلر لگایا ہوا ہے یعنی اس سے بلینڈ کیا ہوا ہے وائٹ پینسل لوں گی اپنی وارٹر لائن پہ لگانے کے لیے اور اچھی طرح سے وارٹر لائن پہ لگا لوں گی وائٹ پینسل کو جو لائنر تھا بہت ہی سمپل سا وینگ تھا تو انہر کورنر سے وین ہی بنانا یعنی جس طرح کا لائنر ہوتا ہے سمپل سا ویسا ہی ہے تو میں ایک نیٹ سی لائن بنا لوں گی کچھ اس طرح سے اور جو میں یوز کر رہی ہوں لائنر وہ ہے پین آئی لائنر جو ہوتا ہے اس طرح کا ہے یہ تو اپنی آوٹر وی سے کچھ اس طرح سے ایک لائن باہر کو نکال لوں گی اور جو اوپر والی سائیڈ ہے اس سے میں اس کو اٹیچ کر دوں گی تاکہ ایک وینگ آئی لائنر کی شیپ آئیں تو اچھی طرح سے میں لگا لوں گی تو یہاں تھوڑی سی میرے سے مسٹیک ہو گئی تھی پر کوئی نہیں ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے اور اگر آپ کے ساتھ اس طرح یعنی لائنر آپ کا خراب ہوتا ہے تو آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں جو میں آگے آپ کو ٹرک بتاؤں گی انر کارنر سے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ہی سمپل سا ہے وی نہیں بنانا بس ایک سمال سی لائن کر دینی ہے یعنی ایک نیڈ سا لکھ گئے تو میں نے یہاں لائنر اپلائی کر لیا ہے تو میں نے تھوڑا سے کنسیلر لیا ہے ایک سمال فلیٹ پرش پہ تو میں اس کی جو ایجز ہیں اس کو شاپ دکھانے کے لیے تو آپ اساں بھی کر کے اپنی لائنر کو صحیح کر سکتی ہیں then یہاں میں یہاں رواج کا یوز کار رہی ہوں مسکارا اس کی اچھی سی کوٹنگ دوں گی اپنی لور لیشز پہ یا میں لیشز اپلائی کر رہی ہوں لیشز کو میں نے تھوڑی گلو لگا لی تھی اور اس کو تھوڑا سے ڈرائی ہونے دیں گے تو میں یہاں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کسی لیشز لگاتے ہیں آپ نے اپنی آئے پر رکھنا ہے اور بہت ایزی لی لیشز لگ جاتی ہیں تو یہاں میرا لکھ ہو گیا ہے ایک آئی کا کمپلیٹ اور دوسری آئی کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اساں سے لکھ لگ رہا ہے تو دوسری آئی کا جو آئی میک اپ ہے وہ میں کروں گی آف کیمرا تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس لکھ میں میں نے ڈی آئی وائی جولوری کی ہے کچھ اساں سے تو یہ جو بوبی پین ہوتی ہیں اس کو میں لگا لوں گی دونوں سائٹ پہ کچھ اساں سے اس کے یہ میرا چوکر تھا جو ٹوٹ گیا ہوا تھا تو اس کو میں نے ماتھا پٹی کے طور پہ یوز کر رہی ہوں تو یہ ایئرنگ ہے تو ایئرنگ کو میں کچھ اساں سے اس کے اندر ڈال دوں گی جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہیں اس اندر ڈال کے تو یہ جو اس کی یہ والی سائٹ ہے اس کو اندر کی طرف کر دوں گی تاکہ ماتھے والی سائٹ پہ چوبے نہیں تو بہت ہی ضبضل سا یہ جو آج کل وائرل اور تیڈیشنل سا یہ والا ماتھا پٹی چال رہی ہے تو یہ ویسا میں نے بنا لیا ایڈیا وائی تو میرا لک کمپلیٹ ہو گیا ہے تو گائز یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوب آپ کے لیے ہیل فور رہی ہو آپ کو انٹرسٹنگ لگی ہو اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میک شئر میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں ملتی ہوں آپ سے اپنی لیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتی ہوں